بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو رزا اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہاو ٹو میک ار کسٹمر ان ایکٹیو ایک کسٹمر کو کوکوک بکس کے اندر کیسے ان ایکٹیو کیا جائے گا لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا ہاو ٹو ڈیلیٹ ایک کسٹمر اور میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کسٹمر جس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے وہ اسی وقت ڈیلیٹ ہوگا جب یا اس کسٹمر کے ساتھ اگر ہم نے کوئی بھی ٹرانزکشن نہیں کی ہوگی تو ہی وہ کسٹمر ڈیلیٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے کسٹمر کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد ٹرانزکشن کی ہو تو اس کسٹمر کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا تو ایسی صورت میں ہم کسٹمر کو ان ایکٹیو کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ان ایکٹیو کرنے کی اور بھی کافی زیادہ وجوہات ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسٹمر پہلے آپ سے بزنس کر رہا ہو یا آپ سے کوئی پرچیزنگ وغیرہ کرتا ہو اور بعد میں وہ کسٹمر کسی اور کمپنی سے کونٹیکٹ کر لے یعنی کہ وہ اب آپ سے پرچیز نہیں کرے گا تو آپ اس کسٹمر کو ان ایکٹیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے پہلے آپ کے ہی ایریا میں تھا اب وہ کسٹمر ری لوکیٹ کر چکا ہے یعنی کہ وہ کسی اور ایریا میں یا کسی اور سیٹی میں چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کسٹمر کو ان ایکٹیو کر لیتے ہیں کسٹمر کو ان ایکٹیو اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو کسٹمر کی لسٹ آتی ہے اس میں وہ کسٹمر ہی شو ہوں جو آپ کے ساتھ کرنٹلی بزنس کر رہے ہیں یعنی کہ ایکٹیو کسٹمر آئے ہیں ان ایکٹیو کسٹمر کو آپ سائیڈ پہ کر دیں تو کسٹمر کو ان ایکٹیو کیسے کیا جائے گا اس ہوم سکرین سے تو آپ بہت خوبی واقف ہوں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے کسٹمر سینٹر میں جائیں گے کسٹمر سینٹر میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر تمام کسٹمر شو ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک کسٹمر کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا تھا میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ کسٹمر اگر ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ اس کو اگین انڈیلیٹ نہیں کر سکتے ایسی صورت میں آپ کو نیو کسٹمر ہی ایڈ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کسٹمر کو ان ایکٹیو کر لیتے ہیں تو اس کسٹمر کا تمام ریکارڈ آپ کے پاس رہے گا اور آپ جب چاہیں اس کسٹمر کو دوبارہ ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں کسٹمر کو ان ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کسٹمر کو سیلیکٹ کریں گے جس کو بھی ان ایکٹیو کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر لکھا ہوگا میک کسٹمر جوب ان ایکٹیو یہاں سے آپ کسٹمر کو ان ایکٹیو کر لیں گے اس کے علاوہ ہم کسٹمر کو ایڈیٹ کر کے بھی جو ہے اس کو ان ایکٹیو کر سکتے ہیں یہاں پر اب جب ہم اس کو ایڈیٹ کریں گے تو کسٹمر اس ان ایکٹیو پر کلک کریں گے تو اب بھی یہ جو کسٹمر ہے وہ ان ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ جیسے چاہیں کسٹمر کو ان ایکٹیو کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کسٹمر کو ان ایکٹیو کرنا سیکھا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹیسٹ ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ ساتھ ساتھ ملتی رہے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک